پی ٹی آئی کے پاس بھی کوئی بڑی سٹریٹیجی نہیں ہے کہ وہ اس ساری صورتحال میں سے نکلنا کیسے ہے یا کیا کرنا چاہتے ہیں ٹیک آل تو پالٹکس میں ہوتا نہیں ہے یہ تو جو پالیمنٹری پارٹ جو پالٹکس ہے یہ تو کچھ لو اور کچھ لو کی اوپر ہی ہوتی ہے اور ابھی تک کوئی بڑی سٹریٹیجی مجھے پی ٹی آئی کی بھی نظر نہیں آتی کہ آخر وہ اس ساری صورتحال میں کرنا کیا چاہتے ہیں اور کیا وہاں چاہتے ہیں کہ وہاں چاہتے ہیں کہ دیکھیں نا پالٹکس جو ہیں وہ تو سپیس یہ ہوگی تو پالٹکس کر سکیں گے میرے خال میں تو گورنمنٹ بھی ایک بڑی مشکل میں ہے کہ ان کو پاس کوئی دے گیم نہیں ہے اور پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ایڈ گیم نہیں ہے فان صاحب یہ رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ وہ جو پولٹیکل سپیس ہے پاکسان تحریک انصاف کے لیے ایک تو آلڑی آویلیبل نہیں ہے بہتری تو یہ ہوتی ہے اچیومنٹ یہ ہوتی کہ اس سپیس کو بہتر کیا جاتا ہے یا سپیس انکریز ہوتی وہ سپیس تو مزید سکویز ہو رہی ہے پاکسان تحریک انصاف کے لیے دیکھئے اب خان صاحب کو شاید کچھ لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی جلاس اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے آپ ریڈ زون میں احتجاج کی کال دے بیٹھیں اس کو واپس لے نہ کریں وہ کہتے ہیں نہیں آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے ہر صورت ریڈ زون میں احتجاج ہوگا تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو بڑا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا ظاہر ہے ریاست اگر باؤس بیک کرے گی یا اس کو ریسپونڈ کرے گی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اگر وہی تسلسل جاری رہتا ہے تو یہ سپیس تو مزید سکویز ہو جائے گی پی ٹی آئے کے لئے لیکن آپ دیکھیں نا دوسری طرف تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کہ ایک ایسی آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے جس کے بعد پاکستان میں جمہوریت ہی ختم ہو جائے گی آپ کا آئین ہی ختم ہو جائے گا ایک سیپریشن آف پاورز کا جو فارمولہ ہے وہی ختم ہو جائے گا تو اگر حکومت چاہتی کہ یہ کنفرنٹیشن نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو نومبر میں بھی لے جا سکتے تھے وہ قیامت تو نہیں آ رہی تھی لیکن حکومت اصل میں پرابلم تو اس وقت جو ہے وہ یہی ہے کہ حکومت نے بیسا کر لیا ہے کہ آئین کانون شرافت اخلاقیات اس طرح کی کوئی چیز میٹر ہی نہیں کرتی اور اگر کوئی آدمی لڑ کے ہم سے لے سکتا ہے تو لے لے تو پھر لڑ کے تو ظاہر ہے کہ لڑنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں پھر آپ دیکھئے برما میں کیا ہوا ہے سکسٹی پرسنٹ ٹیرٹری وہاں کی ریاست لوس کر گئی ہے باغیوں کو ہم جیسے لوگ نہیں ہوں گے جو بندوق نہیں اٹھا سکتے جو کہ ایک فریمورک کے اندر رہ کے ہی کام کر سکتے ہیں جب آپ ہمیں الیمنٹ کر دیں گے جب پولیٹیشنز کو آپ پولٹیکل سپیس نہیں دیں گے اپوزیشن تو پھر ہوتی ہے پھر وہی اپوزیشن ہوئی گی جس طرح کی آپ چاہتے ہیں تو خواہ صاحب جو آپ برما کی اگزامپل کو کوٹ کرتے ہیں تو پھر دیکھنا چاہیے کہ آنگ سانگ سوچی کہا ہے آنگ سانگ سوچی جو انٹی اسٹابلشمنٹ جنگ بھی لڑتی رہی سیویلین رائٹس کی جنگ لڑتی رہی آج وہ کہا ہے تو خان صاحب جیل میں ہے تو پھر جیل میں ہی رہیں گے اگر اس طرح سے سپیس لینی ہے تو تو ملکی نہیں رہا تو آنگ سانگ سوسی ہوں یا نہ ہوں ملکی نہیں رہا سکسٹی پرسنٹ ٹیریٹری تباہ و برباد ہو گئی ہے تو کیا انہوں نے اس کا کیا فائدہ ہوا ان کو آپ دیکھیں نا آپ نے جب سپیس ہی ختم کر دی اور لڑائی میں ایک کی چونچ اور ایک کی دم ہی جو ہے وہ چلی گئی تو پھر کیا کس کو کیا فائدہ ہوا اس لیے یہ تو دونوں طرف کی سوچنے کا کام ہے نا صرف عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں ٹو ٹرڈ پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور یہاں سے یہ کہا جائے گی مائنس عمران خان چلانے کیسے چلانے جب ملک اس کے ساتھ ہے عوام کی نبس پہ اس کا ہاتھ ہے ٹو ٹرڈ میجورٹی عمران خان میں اپنا جو ہے وہ اقتداریالہ دیکھتی ہے تو آپ اس کو کیسے مائنس کریں گے یہ تو دونوں طرف کے سوچنے کی بات ہے سر اس سارے فس اور کیاوس کے اندر جوڈیشری کا ایک بہت بڑا رول ہے اور ایک دس پوائنٹ ان ٹائم جوڈیشری جتنی ڈیوائیڈ دکھائی دے رہی ہے یہ بھی بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے آرٹیکل سکسٹی تھری اے کے بینچ کے اوپر جو معاملہ پھر پر پریکٹس ان پوسیجر آرڈیننس کمیٹی کے اوپر جو پھڑا ہے تو اگر جوڈیشری جو ہے اس کے اندر اتنی ڈیوائیڈ نظر آئے گی تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا ایک ادارہ ہے جو اس سارے فرس کو کنٹرول کر سکے روک سکے یا لوگوں کو یعنی اس میں کوئی سینٹی پرویل کر سکے اس سارے ماحول کے اندر اس سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ ایک طرف کھڑی ہے یہ پانچ ججز جو ہیں جن میں سے ایک تو ایڈ ہاک جاج ہے بیسیللی چار ججز ہیں جو فائنز ایسا صاحب کے ساتھ ہیں کون اس کو قبول کرے گا ظاہر ہے یہ ایک اور جدو جہد کا آغاز ہوگا پاکستان میں اور لائرز مومنٹ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ جائیں گی اچھا فائنز صاحب ایسے انٹرسٹنگلی لائرز مومنٹ کے لیے لیگل فرٹرنٹی کا یونائٹڈ ہونا بھی ایک پلائٹ فوم پہ بہت ضروری ہے اب آپ نے دیکھا بلاوال صاحب جا رہے ہیں مختلف بارز کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں اور لائرز کے اندر بھی دھڑے ہیں کوئی پیپلز لائرز ہیں کوئی نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں کوئی پاکستان تحریک ہے جساف سے تو جہاں لیگل فرٹرنٹی اتنی ڈیوائیڈڈ ہے وہاں اس پوائٹ کی اوپر بھی کوئی لائرز مومنٹ بنتی بھی دیکھ رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب ان کا کاروبار کے اوپر ہی زد پڑ جائے گی جیسے اگر آپ ابھی چینل بند کر دیں گے اور چینل ٹونٹی فور میں نوکری نہیں رہی گی تو لوگ تو پھر اپنے لیے نکنیں گے یہاں پہ تو جو ابھی آپ نظام بنا رہے ہیں جس میں آرٹیکل وان نینٹی نائن کو آپ نے ختم ہی کر دیا ہے اس کے بعد بکلانے تو بیسے بھی روزگار ہو جانا ہے انہوں نے اپنے روزگار کے لیے نکلنا ہی نکلنا ہے انہوں نے باہر آنا ہی آنا ہے اور ایک کنفرنٹیشن جو ہے وہ نہیں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں شروع ہوگی اس میں کوئی دو رائے نہیں تو سر جس پہ جو ریزیسٹنس ہو سکتی ہے آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی اس پوزیشن میں نہیں ہے ڈسپائٹ کلیمنگ کے وہ سب سے بڑی پارٹی ہیں پارلمنٹ کے اندر اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو روک سکیں کیونکہ پارلمنٹ میں تو جو حال ہے وہ آپ نے دیکھی لیا ہے سٹنگ ایم 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 نے اس کو اٹھایا جا رہا ہے سٹنگ ایم 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 پارلمنٹ کے اندر سے اٹھا کے مسنگ پرسل ہو جاتے ہیں ایسی صورتحال میں کسی کا کیا روڈ ہوگا ہے وہ تو یہی ہے نا بیسیقلی تو آپ یہی راستہ دے رہے ہیں کہ یہی بندہوک آپ کے پاس ہے تو آپ پاکستان میں سیاست کر سکتے ہیں اور آپ مقابلہ کر لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ پارل ہیں ہم لوگ آپ کو نہیں چوڑے فلال تو یہی سیچویشن چل رہی ہے ظاہر ہے کہ اس کا نقصان ملک بہت شدید ہو رہا ہے اور آگے اور پاکستان پی ٹی آئی کے پاس بڑی آپشنز بڑی کم ہیں اور جو اب عمران خان ریزسنس کی جو بات کر رہے ہیں یا دے رہے ہیں غلطیاں تو ایکشلی پہلے ہو گئی نا پہلے دیکھیں نو فروری جب یہ منڈٹ چوری ہو رہا تھا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ گھر بیٹھی رہی انہوں نے جو ہے وہ تحریک نہیں چلائی لیاکہ چٹھا کا بیان آیا انہوں نے اس کے ساتھ کوئی یہ لوگ اپنی جگہ سے نہیں ہلے اس کے بعد جو پوزیشن الائنس بننا چاہیے تھا مولانا فضل الرحمن جماعت اسلامی جی ڈی اے یہ الائنس بننا چاہیے تھا پی ٹی آئی اس میں ناکام ہوئی سو جو پلٹیکل مواقع تھے وہ تو بڑی اہم ضائع ہو گئے ہیں اور اب بھی اگر آپ دیکھیں تو پارلیمانی پارٹیز جو ہیں ان کا کوئی رول نظر نہیں آتا کہ ان کا کیا رول ہے وہ کیا ان کی پالیسی کیا ہے ہر آدمی بس اٹھ کے ایک ایک تقریر جو ہے اس کی کرتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیلنج یا پریشر جو ہے وہ بی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹیز کی طرف سے تو نہیں اچھا فضل صاحب فرانکلی سپیکنگ اب عمران خان صاحب اس ویری مچ ریلائنگ آن علی امین گنڈاپور سی ایم کی پی کی اور یہ ٹاس کونی کے پاس ہے کہ آپ نے پھر موبیلائز کرنا ہے وہی امین گنڈاپور جو لاہور جلسے میں نہیں پہنچے پھر اسلاحباد میں برہان انٹرچینج سے واپس چلے گئے اب ان کو یہ ٹاس دیا ہے کہ آپ نے چار اکتوبر کو ریڈ زول میں پہنچنا ہے تو یہ سٹرٹیجی درست ہے سر لیکن اس سٹرٹیجی کے نتیجے میں ٹمپریشر اور اوپر ہوگا ظاہر ہے اور میں ذاتی دور کے اوپر تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو نارملائز ہونے کی ضرورت ہے نیچے لانے کی ضرورت ہے لیکن پرابلم یہی ہے کہ اب آپ راستہ ہی نہیں چھوڑیں گے جب آپ کمپرومائز کی کوئی اگر آپ دروازہ کھلے نہیں رکھنے تو کھڑکی تو کھڑی رکھیں اگر آپ دروازے اور کھڑکیاں میں بند کر دیں گے تو پھر کنفرنٹیشن ہی کی طرف جائے گا اور کنفرنٹیشن میں چلا گیا ایک دفعہ تو پھر جو جیتا کوئی پرڈکٹ تھوڑے ہی کر سکتا ہے کہ کنفرنٹیشن میں یا وائلنس میں کون جیت سکتا ہے پھر تو جو جیتے گا وہ اس کا ہو سر who is responsible for that اگر یہ کھڑکیاں دروازے بند ہوئے تو زیادہ ذمہ داری کس کے اوپر ہے اس وقت تو ظاہر ہے یہ حکومت کے اوپر ہے کوئی دو رائے ہی نہیں ہیں جس طرح سے انہوں نے جس طرح سے ایک اہنی ہاتھ سے پاکستان کے اوپر رول کر رہے ہیں اور وہ اس میں عوام کو کوئی شر دینے کو تیار نہیں ہے عوام کے ساتھ جوڈیشری کے ساتھ پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کے ساتھ جو روئیہ ہے وہ ہتھک آمیز ہے اور انفورچنیٹلی they are not realizing کہ اقتدار تو صدا نہیں ہوا کرتا یہ تو بدل جاتے ہیں اور آپ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جس سے ملک میں بہت زیادہ confrontation پیدا ہو رہی ہے اور بجائے temperature نیچے لانے کے آپ روز ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے temperature بڑھ رہا ہے اور ظاہر ہے یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ابھی مولانا فضلر احبان صاحب پہ وہ نظر رکھے ہوئے ہیں ان کے نمبرز بڑے امپورٹنٹ ہیں اختر مہنگل صاحب دیکھیں ناشنل اسمبلی میں تو آپ شاید کر لیں گے بٹ سینٹ جو ہے بڑا کروشل ہے اور دونوں ایوانوں میں آپ کو الگ حصیت کے اندر جو ہے یہ بنظور کرانی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جوائنٹ سٹنگ میں ہو جائے تو کیا نمبرز پورے ہو جائیں گے اور اگر یہ سکسی تھے جس طرح سے کر رہے ہیں میں تو نمبر تو پائے ہکنڈ کروک کر لیں گے لیکن میری رائے اب بھی یہی ہے کہ مولانا فضلر احبان کے بغیر حکومت یہ رسک نہیں لے گی امنمنٹ کرانے کا کیونکہ اگر مولانا فضلر احبان کو انہوں نے دیوار سے لگایا تو اس کے نتیجے میں پھر پی ٹی آئی اور مولانا فضلر احبان اکٹھی اگر ہو جاتے ہیں پھر ایک کتنی بڑی سٹیٹ فورس ہے کہ جس کو حکومت کا وہ نہیں کرسے اور اس سے حکومت کا آئی وڈ سے کہ وہ اس سے احتیاط برتری اور حکومت کو سمجھ ہے اس بات کی کہ اگر مولانا فضلر احبان اور عمران خان مل جاتے ہیں تو پھر سٹریٹ مومنٹ اتنی بڑی ہوگی کہ حکومت اس کو نہیں دوستے بات بات شکریہ